سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کتنے طاقتور ہیں عرب کا شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان مانا جاتا ہے اس کی وجہ دنیا کی وہ دولت ہے جس پر عرب شہزادوں کا راج ہے ان خاندانوں کے پاس تو خزانوں کے امبار ہیں جس سے وہ اپنے سے چھوٹے کسی بھی ملک کو خرید سکتے ہیں انہی عرب شہزادوں میں ایک سعودی کراؤن پرنس بھی ہیں ایم بی ایس کے نام سے مشہور سعودی پرنس شہزادہ محمد بن سلمان جنہیں ایک یارٹ پسند آئی تو انہوں نے کروڑوں ڈالر چند سیکنڈز میں خرچ کر ڈالے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک شہانہ روایات کو توڑ دیں گے لیکن حقیقت تو کچھ اس کے برعکس ہی ہے شہزادہ محمد بن سلمان اپنی دولت کا استعمال بھی کچھ اس ہی انداز میں کرتے ہیں جسے عرف کے باقی شاہی خاندان کے لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد بن سلمان کی شاہ خرچیوں کی ایک جھلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں محمد بن سلمان دنیا کی نظروں میں اس وقت آئے جب دو ہزار پندرہ میں وہ فرانس کے دورے پر تھے ان کا یہ دورہ کہنے کو تو ایک سرکاری دورہ تھا لیکن اس دورے نے ان کی شاہ خرچیوں پر سے پردہ ہی فاش کر دیا ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان ساحل سمندر کی سہر کے مزے لے رہے تھے اسی دوران ان کی نظر ایک انتہائی خوبصورت یارٹ پر پڑی آسمان سے باتیں کرتی یہ خوبصورت یارٹ چار سو چالیس فٹ لمبی تھی محمد بن سلمان کے نظر پڑھنے کی دیر تھی کہ یہ یارٹ ان کے دل میں کسی محبوبہ کی طرح بس گئی لوگ تو ایک عام سی چیز کو خریدنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں لیکن محمد بن سلمان نے کھڑے کھڑے ہی کروڑوں ڈالر کی اس خوبصورت یارٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا اپنے ایک سرکاری افسر کے ذریعے انہوں نے اس یارٹ کی قیمت لگوانے کو بھیجا معلوم ہوا کہ اس یارٹ کا مالک یوری شیلف نامی ایک شخص ہے یہ روس کا کھرپتی شخص تھا یوری شیلفر محمد بن سلمان کی شہانہ زندگی سے شاید لا علم تھا یہی وجہ ہے کہ اسے پہلے تو یہ سب مزاک ہی لگا لیکن اس شخص کی حیرت کے انتہا اس وقت نہ رہی جب اس سرکاری افسر نے یارٹ کو خالی کرنے کے پچاس کروڑ ڈالر آفر کر دیئے یوری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تاہم اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ یارٹ خالی کرنے پر رضا مند ہو گیا جیسے ہی اتنی بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی یارٹ کا روح شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف ہو گیا آج یہ یارٹ محمد بن سلمان کی ملکیت ہے کروڑوں ڈالر کی اس یارٹ میں زندگی کی وہ سائشیں ہیں جو کسی سیون سٹار ہوتل میں بھی نہیں ملتی اس کو شہزادہ کا سمندری محل بھی کہا جاتا ہے چار منزلہ اس یارٹ میں دو سو سے زائد کمرے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوتے ہیں یارٹ میں چھے پرائیوٹ کیون ایسے بھی ہیں جو دنیا بھر کے نیجی اور سرکاری دوروں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یارٹ میں لائٹس کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کسی خوبصورت شہر کا نظارہ پیش کرتی دکھائی دیتی ہے حیران کن طور پر واش رومز میں موجود پانی کے نل سونے سے تیار کیے گئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کس قدر شہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی دوہزار سترہ میں نیو یارک میں آرٹ کی ایک نمائش ہوئی نمائش میں کروڑوں ڈالرز کی پینٹنگز فروخت کے لیے رکھی گئیں انہی پینٹنگز میں دنیا کی ایک مہنگی ترین پینٹنگ شہزادہ محمد بن سلمان کی ملکیت ہے پینٹالیس کروڑ ڈالر کی یہ پینٹنگ معروف لیونارڈو نے تیار کی ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہ پینٹنگ نمائش میں رکھی گئی تو یہ کئی مہینوں تک فروخت نہیں ہوئی اس کی وجہ تھی اس پینٹنگ کی ناقابل یقین رقم لیکن پرنس سلمان تک یہ خبر پہنچنے کی دیر تھی انہوں نے اسے خریدنے کے لیے پینٹالیس کروڑ ڈالرز پانی کی طرح بہا دئیے سیواج ورنامی یہ پینٹنگ آج بھی دبائی کے لوئر میوزیم میں سیاہوں کے لیے موجود ہے گاڑیوں کے شوکین افراد کی تو کوئی کمی نہیں لیکن پرنس سلمان کی گاڑیوں کی تو بات ہی کچھ نرالی ہے دنیا کی کونسی ایسی لگجری کار ہے جو شہزادہ سلمان کے پاس نہ ہو ان کی ذاتی استعمال میں دنیا کی مہنگی ترین کاریں ہیں جن کی کل مالیت تقریباً تئیس ملئر ڈالر سے زائد ہے بعد دنیا کے مہنگی ترین گھر کی ہو تو محمد بن سلمان کا نام سب سے پہلے آئے گا لویس ڈی فورٹنٹ نامی ایک محل دنیا کا مہنگا ترین محل مانا جاتا ہے پیرس میں موجود یہ محل سترمی صدی کے بادشاہوں کے محلات کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے اس سے تیس کروڑ ڈالرز میں خریدا جدید سہولیات سے آراستہ اس محل میں سومنگ پول اور پرائیوٹ سینما جیسی کئی آسائشیں موجود ہیں محل میں انڈر وارٹر شیشے سے بنائے ایک ایسا کمرہ بھی موجود ہے جہاں مختلف رنگوں کی مچھلیاں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں محل کا ستاون فیصد رکبہ تو باغات نے گھیرا ہوا ہے جہاں طرح طرح کے پھل کھانے کو ملتے ہیں محل میں جدید ترین ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس نصب کی گئی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام آلات کو کہیں بھی دور بیٹھے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک لیوش زندگی گزارنے کے عادی ہیں تاہم وہ ایک ترقی پسند لیڈر بھی مانے جاتے ہیں وہ اپنے ویژن دو ہزار تیس کے لیے بھی مشہور ہیں جس کے تحت دو ہزار تیس تک سعودی خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے سعودی عرب دوسرے عرب ممالک کتہاں دنیا بھر کے سیاہوں کا مرکز بھی بن جائے گا اس کے علاوہ سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کے حقوق دلوانا بھی اسی ویژن کا حصہ ہے توقع کی جا رہی ہے کہ شہزادہ محمد پرانے سعودی عرب کے دیواروں پر نئے سعودی عرب کی امارت کھڑی کر رہے ہیں جو خود ان کے انداز فکر سے نظر آ رہی ہے